مہینہ کسرت سے استغفار کیا کرو اور خدا سے اپنے گزشتہ گناہوں کی توبہ طلب کرو اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق طلب کرو بہتر دعا طلب مغفرت ہے اللہ تک پہنچانے والا مہینہ اللہ فرماتا ہے میں نے ماہ رجب کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے بس جو شخص اس کے ساتھ متمکس ہو جائے مجھ تک پہنچ جائے گا ماہ رجب میں نیک کاموں کی نیت کیجئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن نیک کام کا ارادہ کرتا ہے اور اسے انجاب نہیں دے پاتا اللہ اس کی نیکی کو اس کے لئے درج کرتا ہے لیکن اگر نیکی پر امر کر لے تو اس کے لئے دس نیکیاں درج کی جاتی ہے یقیناً مومن گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل درج نہیں کیا جاتا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رجب بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیری ہیں اور جو شخص اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھے تو وہ اس نہر سے سہراب ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا بہشت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے